جے شریرام کیسے ہیں آپ اس وقت یہی کامناہ آپ ہمیشہ خوش رہے تندرست رہے اور بڑوں کا عشیرواد آپ کو بہت سارا ملتا رہے آپ اور آپ کا پریوار ہمیشہ خوش رہے تندرست رہے یہی میں اس وقت سے کامناہ کرتے ہوں ماتہ رانی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ساری منو کامناہ کو پونٹ کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں بال بٹن کو ضرور دبائی ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آشاء کرتی ہوں کہ آپ نے جو میں نے عدبوت پریوگ نوبراتروں کا بتایا تھا وہ آپ کر رہے ہوں گے جو 31 نوبراتروں کے اندر وہ پریوگ کر رہے ہیں وہ عدبوت پریوگ ہے بہت ہی عدبوت پریوگ ہے جب سب کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ جو اجوائن ہے لانگ ہے گولا ہے وہ چٹ چٹ کی آواز آتی ہے تو اس کا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے جیون کے اندر پرابلم چل رہی ہے جو بھی تینشن چل رہی ہے وہ چٹ چٹ سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر کے اندر اگر کسی نے نظر لگائی بھی ہے یا نیگٹیویٹی ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور پوزیٹیویٹی آپ کے گھر کے اندر آتی ہے آج کی جو ویڈیو ہے ہیلتھ ویلتھ سکسس ہیلتھ چیک نہیں رہتی ہے اس کے اوپر ہے یش نہیں مل رہا ہے سکسس نہیں مل رہے ہے بزنس کے اندر پرابلم ہے یہ اس کے اوپر ہے اور ویلتھ دھن سمبندیت کوئی پرابلم ہے کرزہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے آپ نے کرنا کیا ہے اسٹمی والے دین آپ نے صبح نہ دو کر کے کوشش کرے گا صبح سات بجے سے پہلے یہ پریوں کرے اور اس سے ایک دن پہلے جو آپ نے سمانی کھٹا کرنا ہے وہ سمان لے لیجیے ایک دھوجہ فلیک اور جھنڈا جی سے کہتے ہیں آپ نے چھوٹا بھی لے سکتے ہیں بڑا بھی لے سکتے ہیں لال رنگ کا لینا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر کونے میں آپ نے لکھنا ہے اگر آپ کی ہیلتھ سمبندیت پرابلم ہے تو وہاں پر آپ نے ہیلتھ لکھنا ہے کوئی نام نہیں لکھنا ہے کچھ نہیں کرنا صرف ہیلتھ لکھنا ہے ویلتھ سمبندیت ہے دھن سمبندیت ہے تو صرف دھن لکھنا ہے منی لکھنی ہے اور سکسس ہے یشنی مل رہا ہے تو وہاں پر آپ نے فیم یا سکسس لکھنا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ نے ایک لال رنگ کی چڑنی لینی ہے اور چڑنی کے اندر آپ نے میوہ رکھنی ہے پنچ میوہ وہ اس کے اندر رکھ کر کے دیوی جی کے سامنے آپ نے یہ رکھ دینا ہے یہ رکھنے کے بعد میں آپ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ بیٹھ کر کے کیونکہ بہت دیر تک تو پوچھا نہیں ہو پائے گی بہت دیر تک آپ جاپ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے میوزک لگا دیجئے گا اوم اینگ ہرنگ کلینگ چامنڈائے وچھے اوم اینگ ہرنگ کلینگ چامنڈائے وچھے کا یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو وہ جو دھن ہے وہ جو منتر چینٹنگ ہے وہ وہاں پر لگا دیجئے گا اپنے مندر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندر ہو گردوارے ہو مسجد ہو وہاں کی جو وائبریشن ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک پوزیٹیوٹی ہوتی ہے اور لگاتار کوئی میوزک چلتا رہتا ہے تو اس کی انرجی بہت پاور فول ہو جاتی ہے اور ہماری جو بھی ہماری اچھائیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو ایڈموسفیر کا بہت فرق پڑتا ہے تو آپ نے وہ جو دھن ہے منتر کی جو دھن ہے وہ وہیں پر آپ مندر میں لگا دیجئے گا یہ اسٹمی والے دن کرنا ہے اسٹمی کو جب آپ نے مندر میں رکھ دیا تو وہ دھن جو لگانے لگانا شروع کر دیجئے گا پورا دن بچتی رہے تو بہت اچھی بات ہے اگر دن میں تین بار بھی اگر آپ بجاتے ہیں کم سے کم ایک ایک گھنٹے تک تاکہ جو آپ نے منو کامنا لکھی ہے وہ کنیکشن اوپر پہنچنا شروع ہو جائے کہ جی ہاں آپ کو ہیلت چاہیے ویلت چاہیے سکسس چاہیے یہ ہو گیا آپ نے دھن لگائی اپنے اسٹمی والے دن اب آپ نے نومی والے دن بھی وہی پر ہی رہنے دینا ہے اسٹمی نومی والے دن وہی رہنے دیجئے گا دشہرے والے دن جی ہاں دشہرے والے دن آپ نے دس بجے سے پہلے دس بجے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو پرشاد ہے وہ آپ بھی کھائیے اور اپنے پریبار کے صدسیوں کو بھی دے دیجئے مگر وہ جو فلیگ ہے وہ آپ نے خود لے کر کے جانا ہے مندر کے اندر اور ڈنڈا جو ہوگا اس کے نیچے لگانے والا وہ بھی آپ گھر سے ہی لے کر کے جائیں لے کر کے آپ نے مندر دیوی جی کے مندر گوری شنکر مندر یا جو بھی مندر آپ کے گھر کے پاس میں ہے وہاں پر جا کر کے لگا دیجئے گا لگانے کے بعد میں ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے پراتھنا کر دیجئے گا کیونکہ یہاں سے اب کیا ہو رہا ہے جو آپ نے دوجہ لگایا ہے کیونکہ جتنی دوجہ مطلب ہوا کے اندر چلے گی جتنی لہرائے گی اتنی ہی آپ کی آپ کے جیون کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ نے اس کے اندر لکھی مطلب جو بھی چیز آپ نے لکھی ہیلت ویلت سکسس وہ جو انرجی ہے وہ سیدھی یونیورس تک جانے شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں جس چیز کے لیے آپ نے لکھا تھا وہ پوری ہونے لگی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی خوش رہیے تندرس رہیے بڑوں کا آشیرواد آپ کو ہمیشہ ملتا رہی یہی میں اشور سے پراتنہ کرتی ہوں اور ماترانی آپ کی ساری منو کامناوں کو پور کرے جائے شریر رام